ڈانا صاحب یہ کیا کہیں گے جو سیاسی انتقام ہے کیا ہے؟ یہ ظلم ہے اور ظلم کی حفومت پہنسی ہے ادھر پڑھے ہونا گا یہاں کرسی ہے ادھر کرسی ہے پہنسی ہے ڈانا صاحب یہ کہنے پہنسی ہے شرم آنی چاہیے اسے ادھر پڑھے ہوشکتا ہے یہ مدیدہ کی لئے یہ سویسٹ ہے انشاءاللہ اللہ میان فرید ہے بڑی بھادر تھا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ میان فرید انشاءاللہ انشاءاللہ میری وائف میں اور میرا بیٹا چھ سال کا ہم لوگ جا وہاں گہے تو پہلے تو انہوں نے ہمیں ایک کمرے میں بٹھا دیا اور ہمیں ویٹ کرواتے رہے کافی ویٹ کے بعد جیل کا جب دروازہ کھلا جو ان کے اندر ہوتا ہے تو ڈپٹی صاحب کے ساتھ ایک شخص نمودار ہوا جسے ایک پولیس والے نے پکڑا ہوا بازو سے میں آپ کو بتاؤں کہ میری والدہ میں میری وائف ہم برانہ صاحب کو پہچان نہیں سکے ان کے گندے کپڑے ان کی شیب بڑی ہوئی اور وہ لڑکھڑا کے چار رہے تھے وہ ہمارے پاس آئے ہم سب پریشان ہو گئے اگر میری جگہ آپ لوگ وہاں موجود ہوتے تو میرا خیال ہے کہ آپ کے بھی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے جو رانہ صاحب کیونہ نے حالت کی ہوئی تھی ہم نے انہیں بٹھایا پانی کے گلاس پڑا تھا وہ انہیں پلایا ان سے پوچھا کہ جو سمان ہم لوگ نے آپ کو بھیجوایا تھا اس کا انہوں نے آپ کو دیا کہ نہیں دیا وہ کھانا آپ تک پہنچا کہ نہیں پہنچا رانہ صاحب کہتے ہیں مجھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پیچھے تو کوئی آیا ہی نہیں آپ کے گھر والوں نے تو آپ کا پوچھا نہیں اور سمان تو دور کی بات مجھے تو پانی بھی اگر میں مانگ رہا تھا تو مجھے گدلے پانی میں دے رہے تھے ایک گلاس میں گندہ سا پانی تھا اس ٹائم مجھے شک پڑا میری والدہ نے کہا دو دن کے اندر وہ شخص اتنا ویک ہو گیا کہ ہم پہچاننے سے کاثر تھے میں نے اپنی پوری زندگی میں بابا کی کبھی شیب بڑی نہیں دیکھی ان کی شیب بڑی ہوئی تھی تو ان کی جو کنڈیشن تھی آپ لوگ امیجن کر سکتے ہیں انہوں نے ہمیں تسلی دی کہ آپ لوگ بالکل تسلی میں رہو میں یہاں پہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوں آپ باہر جا کے جو جو دوست میرا ساتھ دے رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کریں انہیں کہیں کہ اگر وہ وقت نہیں رہا تو یہ وقت بھی نہیں رہے گا اس کے بعد ہم لوگ آگئے سمان ان تک پہنچ گیا اس نے ان دی لائٹ آف ڈیٹ آرڈر وچیس پاسٹ بائی مجسٹیل کہ آپ رانہ صاحب کی ہیلتھ کنڈیشن کے مطابق انہیں گھر کا کھانا اور میڈیسن پروائیڈ کریں وہ پروائیڈ کیا گیا ان کو جب وہ لے کے گیا تو انہوں نے لینے سے منع کر دیا کہ جی ان آرڈرز کو کلیر کروا کے لے کے آئیں ان کی کلیریٹی کروا کے لے کے آئیں مدر نے اپنی ٹاکس کے اندر آرڈری وہ جو ریپورٹس ہیں ان کی لیٹسٹ وہ سب کو دی ہوئی ہیں ان کو بتایا ہوا ہے کہ دو ہزار چار کے اندر ان کی اوپن ہار سرجری ہو چکی ہے اس کے بعد پینتیس سال سے وہ ڈیابیٹک پیشنٹ ہے اس کے بعد جب مشرف کے عقوبت خانے میں رکھا گیا ان کو تو ان کو سپائن کی پرابلم ہے وہ زمین پہ بیٹھ نہیں سکتے اور لیٹسٹ دو منت اگو رمضان میں ان کو بڑا سیریس کلس قسم کا کلوٹ ہوا ہے جس کی بیس پہ ان کی رائیڈ سائیڈ کی جو آئی ہے وہ نائنٹی پرسنٹ ویجن نہیں ہے اس کے اندر وہ میڈیکیشن پہ ہیں ان کا جو ٹائم ہے ہم لوگوں نے دکھانے کے لیے ڈاکٹر سے آؤٹ آف کنٹری لیا ہوا ہے جو ان کے کنسلٹنٹ ہے انہوں نے لیکن بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ان کو جس عقوبت خانے میں رکھا گیا ہے وہاں پہ نہ پنکھا ہے نہ کسی قسم کی کرسی ہے نہ بیڈ ہے نہ چار پائی ہے نہ ٹیبل ہے صرف دو چٹائیاں بچھا کے نیچے رکھی گئی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ رانہ سناولہ خان صاحب کو انٹی نارکوٹکس کے لاکی وجہ سے ہم یہ چیزیں جیل میانوال کے اندر نہیں ہیں میں آپ کے توسط سے پوچھتا ہوں کہ اس جیل میانوال کا کیا کام یا جیل میانوال کا کیا فائدہ کہ ان کو قانون ایک عام شہری بھی سمجھتا ہے کہ رانہ صاحب ابھی حوالاتی ہیں ابھی حوالات میں ہیں ابھی کیس تو چلا نہیں ابھی چلان تو آیا نہیں ابھی ٹرائل تو سٹارٹ ہوا نہیں تو جو ان کے بیسک رائٹ ہیں ایک پارلیمنٹیرین کے جو ان کے بیسک رائٹ ہیں ایک پاکستان کے شریف شہری کے وہ تو ان کو دیئے جائیں ہم بھیگ نہیں مانگ رہے لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کی ہیلتھ کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کر رہے ہم نے آج ریٹ پیٹیشن کی ہے اس کی ابھی تک تو کسی قسم کا ہمیں جواب نہیں آیا ہم نے میڈیکل بورڈ فیل فور بنوانے کی پیٹیشن کی ہے امید ہے کہ منڈے تک وہ آ جائے گا میڈیکل بورڈ بھی بن جائے گا وہ ان کو ایکزمائن بھی کرے لیکن آج کی جو پریس کانفرنس کا ہمارا یہاں پہ ہنگامی مقصد ہے کرنے کا کہ کل رات سے فیصلہ باد کے اندر ایک حراسمنٹ بھیلا کے لوکل ایڈمنسٹریشن ہمارے حلکے کے بندوں کو لفٹ کر رہی ہے ہمارے بندوں کو اٹھا کے بتانی کہاں پہ لے کے جائے جا رہا ہے ابھی تک آٹھ سے نو لوگ جو ہیں ان کا پتہ نہیں لگ رہا ہمارے سورسز یہی بتا رہے ہیں کہ انہیں اٹھا کے انہیں مار پیٹ کے ان سے اس ٹائم وہ لوگ کوئی بیانات کروا رہے ہیں کوئی کسی قسم کا پرچہ جو پہلے نیٹوریس سے لوگوں کے اوپر تھا وہ اوپن کروا کے رانہ صاحب کو اس کے اندر ملووث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کبھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مرڈل ٹاؤن کو ری اوپن کر رہے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں کہ جی نیب کی کوئی کیسز بنائے جائیں گے کبھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جی جو رانہ صاحب کے رائٹ ہینڈ اور ان کے بھائیوں کی طرح تھے بھولا گجر صاحب کا کیس کھولا جا رہا ہے ان لوگوں کے اوپر ریڈ کیے جا رہے ہیں جو ان کے گھر والے ہیں کہ آ کے کسی طرح سے ان کے بیانات کو ریکارڈ کیا جائے یہ عذیتیں اور یہ ظلم کی رات جو یہ ہمارے اوپر لے کے آئے ہیں میں آپ کے توسط سے عمران احمد نیازی صاحب کو ان کے انٹیریئر منسٹر جو مشرف کی باقیات ہیں جو جیل کے آئی جی ہیں جیل خانہ جات کے جو سی ایم پنجاب ہیں جو ان کے ترجمان ہیں جو جیل کا سپریڈنٹ ہے میں اور میری والدہ اور ہماری فیملی آپ کے توسط سے یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر رانہ سناولہ خان صاحب کی ذات کو میڈیکلی اس کے علاوہ کسی قسم کا نقصان ان کی زندگی کو پچھایا گیا تو ہم پرچہ ان لوگوں کے نام اور یہ ہمارے جو پرائیم منسٹر صاحب سیلیکٹڈ ہیں عمران احمد نیازی صاحب ان کے اوپر کٹوائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے توسط سے یہ میں ان لوگوں کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح آج بھی ہمیں تھریٹ کالز آئی ہیں آج بھی ہمیں ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے میری والدہ کو متواتر تھریٹ کالز آ رہی ہیں ان نام نمبر سے انہیں کبھی ڈرائیا جاتا ہے انہیں کبھی کہا جاتا ہے کہ تو چپ کر کے کیوں نہیں بیندی انہیں کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہم فلان کیس اوپن کر دیں گے ہمارے سورسز نے آج بتایا ہے کہ شہریار آپ کو زندگی کا خطرہ ہے آپ کو یہ شوٹ کر دیں گے اگر آپ آگے بڑے اس لیول پہ گئے ہوئے ہیں اپنی والدہ کو چپ کروائیں رانہ سناولہ خان صاحب ایک شخص نہیں ایک شخصیت نہیں ایک نظریہ ہے وہ میاں نواز شریف کے سپائی ہیں ان کے جو کیسز بلا جواز ان کے پر بنایا جا رہے ہیں ان کے ساتھیوں کو قریبی ساتھیوں کو اٹھایا جا رہا ہے ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے تاکہ ان کیسز کو ری اوپن کیا جائے میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں آپ سے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں لیکن آپ کے توسط سے میں ہمارے یہ جو سیفران کے منسٹر ہیں شہریار افریدی صاحب انہوں نے پرسوں ایک پریس کانفرنس کی ہے پہلے دن ان کا موقف تھا کہ رانہ صاحب کے بارے میں تو ہمیں پتہ نہیں اس معاملے کے بارے میں اور تیسرے دن بعد کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تین ویک سے تین ہفتوں سے ان کی منیٹرنگ کر رہے تھے ان کو اس لیے نہیں ہم نے پکڑا کہ ان کے ساتھ ان کی فیملی موف کرتی ہے ان کی اسی بات کے اوپر تضاد آ گیا چلے میں اس بات کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہوں وہ فوٹیج تو لے کے آئیں وہ کسی قسم کی فوٹو تو لے کے آئیں کہ جو رانہ صاحب کو پکڑتے ہوئے بنائی گئی میں اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہوں یہ پاکستان کے سچے شہری بنتے ہیں ہمارے شہریار افریدی صاحب میں آپ کے توسط سے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ان کے بھتیجے نے کیا تھا جو ان کے بھتیجے کو پکڑا گیا تھا پہلے اس کیس کا تو بتائیں ہمیں آپ ایک شریف شہری کو درا رہے ہیں اس کی زبان کو بند کر رہے ہیں اس کی زبان کو تلہ لگانا چاہ رہے ہیں یہ پاکستان نئے کی یہ مدینے کی ریاست کی جو جس قسم سے یہ بنیاد رکھ رہے ہیں یہ انشاءاللہ بائیس کروڑ عوام جلد ان کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈال کے انشاءاللہ ان سے حساب بھی لے گی اور میں تو اس ٹائم اس ظلم کو انشاءاللہ برداشت کر جاؤں گا میری فیملی کر جائے گی میری والدہ ڈٹ گئی ہیں لیکن اس کا حساب آپ کو بائیس کروڑ عوام کو دینا پڑے گا جس طرح آپ نے اس ملک کا بیڑا گرک کر دیا ہے میشیت کا آپ نے بیڑا گرک کر دیا ہے جس دن بجٹ آنا ہے اس دن آصف زرداری صاحب کو ریسٹ کیا جاتا ہے حمزہ شباز شریف صاحب کو ریسٹ کیا جاتا ہے جس دن بجٹ کو امپلیمنٹ کروانا ہے اس دن رانا سناؤلہ خان صاحب کو ریسٹ کیا جاتا ہے آج صبح میں سوشل میڈیا پر کلپ سن رہا تھا ہمارے سینئر اینکر پرسن کو تھرٹ دیا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی ریسٹ کر لیں گے اور بھائی آپ کس کس کا مو بند کریں گے آپ کس کس طرح لوگوں کو ان کا دھیان بھٹکائیں گے یہ تو ہمارا ملک ہے یہ ہماری ماں ہے یہ ہماری مادر ملت ہے اس کے استقامت کے لیے ہم لوگ سب سیسا پلائی دیوار کے طرح کھڑے ہیں ہم میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں ہم شباہ شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں رانا سناؤلہ کل بھی نواز شریف کا سپائی تھا آج بھی نواز شریف کا سپائی ہے اور انشاءاللہ کل بھی نواز شریف کا سپائی رہے گا بس ایک تو انہوں نے مجھے پوچھا تھا کہ پوٹیکشن آرڈر آنہ صاحب کے لینے ہیں میں نے کہا نہیں میں تھوکتی بھی نہیں ہوں پوٹیکشن آرڈر پہ اور بالکل بھی ہم نے نہیں لینے کسی سے کوئی ہم نے بھیٹ نہیں لینی اس لیے جو مرضی یہ کیس کھول رہے ہیں نا تو میں ان کو کہہ رہی ہوں بسم اللہ کرے اور منٹ لگائے یہ سارے جو کیس لے کے ہمیں ڈرا رہے ہیں نا تو میں تو نہ ڈرنے والی ہوں اور نہ میں جھکنے والی ہوں اور جو میرے میں آج صرف میں رانہ صاحب کے لیے نہیں آئی نہ میں نے کوئی رانہ صاحب کے لیے کوئی صفائی دینی ہے نہ یا میں کچھ اور کرنا ہے میں صرف آج اپنے حلقے کے بچوں کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے جن کے ساتھ یہ رات سے زیادتی کر رہے ہیں اور میں ان کو ایک بات بتا دوں اگر میرے یہاں امپائر کر لے مجھے نہ اس کے امپائر سے ڈر لگتا ہے نہ عمران خان سے ڈر لگتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے تو صرف ایک رب کی ذات سے لگتا ہے اور اگر میرے بچوں کو کسی نے کچھ کیا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی یہ ایک ماں کا آج آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ اگر میرے بچوں کو کسی نے کچھ کہا وہ میرے بھائی ہیں وہ میرے بچے ہیں وہ میرے بزرگ ہیں اگر کسی کا نقصان ہوا تو میرے سے برا نہیں ہوگا اور جو ذلی انتظامیہ کر رہی ہے وہ ڈیرے پہ آکے نانا صاحب کو آفیس توڑ رہی ہے تو پھر کیا نکالا یہاں سے ان کا آفیس توڑ کے گئے ہیں میرے اوپر سے ساری چیزیں توڑ کے گئے ہیں اب میں آکے صفائی کروائی میں نے پہلے تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو اوپر لیکھے جاؤں پھر میں نے کہا نہیں یہ میری اپنی ذات کا ہو جائے گا میں نے اپنی ذات کے لیے رانہ صاحب کی ذات کے لیے کوئی آپ لوگوں کو صفائی نہیں دینی میری صفائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کی قسم اس کلمہ پاک کی قسم اور قرآن کی قسم اس کی گوائی رانہ صاحب کے اللہ میاں ان کے بندوں کے موں میں ڈال کے رانہ صاحب کی صفائی دے گا ہم نے رانہ صاحب کی صفائی ہم نے فیملی نہ نہیں دینی آپ لوگ دو گئے جو کہ دے رہے ہو اور یہ آپ لوگ کا میں بہت شکریہ دا کرتی ہوں کہ میں بلایا بھی نہیں اور آپ لوگ میرے پاس ساتھ کھڑے ہو لاہور میں بچے اتنا مجھے پیار کر رہے ہیں اتنا میرا خیال رکھ رہے ہیں جس دن میں رانہ صاحب کو انہوں نے کینٹ آفیس میں لے کے گئے ہیں تو میں شہیئر کے ساتھ وہاں چلی گئی تو انہوں نے شہیئر کو دھوکہ دے دیا کہ نہیں نہیں یہاں پہ ہمارے پاس نہیں ہے آپ چلے جائیں ہمیں قرآن پہ آپ کو حلب دیتی ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے میری گاڑی میں قرآن ہر ٹائم رہتا ہے میں نے اس کو کہا شہیئر چل آج قرآن پہ بات کر لیتے ہیں جہاں وہاں پہ میں گئی ہوں میں نے قرآن اٹھایا ہوا تھا میں نے اس کو چیما تھا ان کا افسر کوئی میں نے اس کو کہا میں نے کہا چل مجھے ہاتھ لگا کے دے دے قرآن پہ اور مجھے کہہ دے کہ رانہ صاحب یہ نہیں ہے رانہ صاحب یہ ہے میں نے وہیں پہ مغرب کی ازان نماز پڑھی ہے میں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے میں نے اپنا جو کچھ تھا وہاں پہ میں نے اپنا کر کے میں رام سے رانہ صاحب کو بٹھایا ہوا تھا اور رانہ صاحب نے بھر پور سمائل دی مجھے انہوں نے کہا پتہ سی کہ تو ہی ہوئیں گی بار ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ کے کچھ بندے کھڑے ہیں اور آپ ان کو ایک میسیج دے دیں کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں رانہ صاحب نے ان کو کہا کہ نہیں جب مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرا کون بندہ باہر کھڑا ہے اب آپ مجھے ایک بندہ ملا دیں تو میں چلا جاؤں گا میں ان کو بھیج دوں گا جب میں رانہ صاحب کے پاس گئی ہوں تو وہ مجھے کہنے لگا رانہ صاحب باجی کو بتائیں آگ پہ پاس ہیروین نکلی ہے تو رانہ صاحب نے کہا میرے پاس کوئی ہیروین نہیں نکلی انہوں نے میرے موٹر وے پہ جب ہم لوگ ٹول پلازا سے باہر نکلے ہیں انہوں نے میری گاڑی رکھی ہے میں پہلے سمجھتی تھی کہ شاید میرا ڈرائیور ہی گاڑی چلا رہا تھا نہیں میرا ڈرائیور گاڑی نہیں چلا رہا تھا ان کے بندوں نے گاڑی چلا کر رانہ صاحب کی وہ اپنے کینٹ آفیس میں لے کیا ہے اور جب لے کے آئے تو کہتے ہیں وہاں پہ انہوں نے مجھے آکے بتایا کہ یہ بیگ آپ کا ہے رانہ صاحب نے کہا یہ میرا بیگ نہیں ہے تو یہ سارا کچھ باتیں کرنے کے بعد جب میں نے وہاں پہ کہنا میں نے کہا رانہ صاحب آپ نے پریشان نہیں ہونا کسی بات پہ ان کا میں نے بی پی چیک کیا ان کی میں نے شوگر چیک کی اس لئے کہ ان کے میڈیسن باکس میں 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 نے ہر ضرورت کی ان کی چیز رکھی ہوتی ہے جب ہم نے چیک کیا تو بی پی بھی شوٹ تھا اور شوگر بھی شوٹ تھی ان کی پھر میں نے پوچھا کہ آپ نے کیا کھایا انہوں نے کہا مجھے میں نے تو کچھ نہیں میرا دل نہیں کر رہا پھر جو ان کا برگیڈیر تھا وہ ان کے لئے خود چائب لے کیایا چاہے تھے بسکیٹ تھے ان کو دیا جب انہوں نے میں نے ان کو میڈیسن وغیرہ کھلائی تو پھر ان لوگوں نے مجھے خود اپنی صفائی دی کہ پتہ نہیں ان کے کیا دل میں آیا یا کیا کیا ہوا یہ ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو میں آپ کو بات بتانے لگی ہوں انہوں نے مجھے کہا بہن ہمیں بد دعوانہ دیکھے جانا ہمیں بد دعوانہ دیکھے جانا ہمیں تو خود ڈیڑھ بجے پتہ چلا ہے کہ رانہ صاحب کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ ان لوگوں کو بھی بچاروں کو بچوں کو نہیں پتا تھا کہ رانہ صاحب کے ساتھ کیا ظلم کرنے لگے ہیں اور میں نے ان کو واقع نہیں کہا پھر مجھے رانہ صاحب سے ملا کے جب چھوڑنے آئے ہیں تو ساری دنیا کھڑی تھی وہاں پہ انہوں نے تب بھی کہا کہ بہن ہمیں بد دعوانہ دیکھے جانا تو میں بد دعوانہ دیکھتی ہوں کسی کو میں صرف اپنا صبر دیکھتی ہوں اور جب اللہ کو صبر اپنا دیکھ اللہ اپنے صبر ڈالتا ہے نا تو پھر آپ لوگ سارے دیکھو گے جو آج مشرف کا حال ہو رہا ہے مشرف کو بھی رانہ صاحب کا صبر ہی آج پڑا ہوا ہے یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ جو جیل جاتا ہے اور وہ کر لیتا ہے ہم نے تو یہ کسی کو نہیں کہا لیکن یہ میڈیکل رپورٹ جو ان کی پچھلے دنوں سے بیمار ہیں وہ ہمارے دینی ضروری تھی اور جو ان لوگوں نے وہ ان کو نشاور چیزیں دینی شروع کی ہوئیں ہیں وہ آپ لوگ اب خود دیکھ کرانا سب کی طبیعت کیسی ہے یہ میں کوئی اپنی صفائی میں یا کسی کی صفائی میں ہم کوئی بات نہیں کریں گے ہماری صفائی اللہ میان دے گا اور آج آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ میرے ملکے کے بچوں کے میرے بزرگوں کے میرے بھائیوں کے ساتھ یہ جو زیادتی کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ سب میرے بھائی بیٹھے ہیں بہنیں بیٹھے ہیں ہم لوگ پورے اعتماد کے ساتھ ہیں ہمیں کوئی چوری کا ڈر نہیں ہے کوئی جھوٹ کا ڈر نہیں ہے اگر ہم جھوٹے ہوتے تو آج آپ لوگ کے سامنے نہ ہوتے کئی لوگوں نے کہا کہ وہ رانا صاحب کی فیملی بھاگ گئی ہے ہم بھاگ گئے نہیں تھے بچے ہم لوگ صرف دیکھنے گئے تھے کہ رانا صاحب کو کدھر لے گئے ہیں آج تھوڑا سا ٹائم ملا ہے تو میں اور شہیر آکے بیٹھ گئے ہیں جو انتظامیہ نے کرنا ہے وہ آکے کر لے ہمارے ساتھ مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے اور کسی چیز ہے ہم نے ڈرتے سوائے رب کی ذات سے اگر آپ لوگوں نے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں نہیں ہم لوگ چیلنج کچھ نہیں کریں گے اس لیے کہ یہ جو لیگل ٹیم ہے یہ کرے گی جو کرنا ہے انہوں نے لیکن مجھے یہ ہے کہ میں نے بھی کسی سے نہیں مانگنی تو آپ دیکھو دیکھو نا آپ لوگوں نے کوئی پہلی دفعہ رانا صاحب کو ترینی نا دیکھنا کہ جب وہ ایک دروازے سے آ رہے ہیں میرا تیتی سال کا ان کا ساتھ ہے اور میں نہیں پہچان رہی ہوں کہ یہ بزرگ کون آ رہا ہے میں بزرگ کہہ رہی ہوں میں بزرگ کہہ رہی ہوں جو ان لوگوں نے ان کا حشر کیا ہوا ہے ایسے تھے اور ایک نے ادھر سے پکڑا تھا ایک ادھر سے پکڑا ہوا تھا اس کا مطلب ہے کہ اب صرف بہت ہوگا آپ کے ساتھ چلیں گے ایسے مشکل میں چلنے والے ہیں تو اچھے وقت میں ساتھ تھے جو چلیں گے ان کو ڈرا کے بھگایا ہوا ہے ان کے پیچھے جا رہے ہیں ان کو یہ بھی نہیں ہم لوگوں کا پتا کہ ان کو ریسٹ کر لیا ہوا ہے کئی ایسے میرے بھائی ہیں جن کا ہمیں فون بھی نہیں مل رہے ہمیں جو بدنا ایک مجھے فون کر کے بتا رہا ہے کہ بین ہم پہنچ رہے ہیں آپ کے پاس تو ابھی تک نہیں پہنچے کوئی تو کوئی ریسن ہوگی نا جیسے آپ آپ ان کا پتا کریں وہ کدھر ہیں ہمیں تفتیش ہیں سر چند لوگوں کا پتا ہے ساتھ آش لوگوں کا کہ وہ کر رات سے اٹھائے گئے ہیں لیکن ابھی تک کاروئیاں جا رہی ہیں اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ لوگ حراسمنٹ ان کی اتنی کر چکے ہیں ان کو ڈرا اتنا چکے ہیں کہ جس کی ویسے وہ لوگ جو ہیں کئی سامنے نہیں آ رہے ہیں انہوں نے کہہ رہے ہیں چپ کر کے بیٹھ جائیں نہیں تھے آپ کو آپ کے اوپر ایف ایر کر دی جائے گی آپ کو ایسے کر دیا جائے گا ویسے کر دیا جائے گا ہم کسی پر شک نہیں کر رہے ہمیں ان کی مجبوری کا اندازہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ انتظامیاں کیا کر رہی ہے اور یہ آپ لوگ کو بھی کوئی بھول نہیں ہونی چاہیے ملک نہیں ہے جھوٹ بات ہے یہ اس دن کی بات ہے جس دن ریسٹ ہوئے ہیں یہ کپڑے بھی انہوں نے وہی پہننے ہوئے تھے اور یہ امپائر نے اور عمران خان نے باجی کو مجھے ڈرانے کے لیے اس کی لوجک یہ تھی نا کہ ہم لوگ جب جیل سے نکلے ہم نے میڈیا ٹاک کی ہے رانا صاحب کی سیچوئیشن آپ نے بچائی ہے آپ نے بائیس کروڑ عوام تک بچائی ہے تو اسی دن وہ کیوں پھر ریلیز ہوئی یہاں تو پہلے دن کرتے وہ ریلیز اسی دن وہ کیوں ریلیز ہوئی اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جن کی فیملی ہے وہ جھوٹ بہو رہی ہے انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے شکریہ جب شکریہ شکریہ جیسی کل موسیقی